السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو میرے عزیزوں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے آج ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور آج کی کلاس میں ہم جو پڑھیں گے وہ پچھلا پڑھیں گے الحمدللہ آج ہماری تختی نمبر پانچ مکمل ہو چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پچھلا ریوائز کرایا جائے یعنی جو آپ نے جو کچھ ابھی تک پڑھا ہے وہ سارا کا سارا آپ کے سامنے ایک ہی سبق میں پڑھ لیا جائے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے بہت اچھے طریقے سے دیکھیں اور سمجھیں اور چونکہ یہ ایک دم شروعاتی قوائد ہیں ایک اصول ہیں ہمیں ان کا جاننا بہت ضروری ہے چونکہ اگر ہم شروع میں ہی نہیں سمجھیں گے تو اگلے جو قائدے آنے والے ہیں تو ہم ان کو کس طریقے سے سمجھ پائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ ان پانچ تختیوں میں جو قائدے پڑھے گئے ہیں آپ ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ کر اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو چلیے آج کا سبق ہم تختی نمبر ایک سے شروع کرتے ہیں تختی نمبر ایک میں ہم نے پڑھا تھا کہ مفردات مفردات کسے کہتے ہیں مفردات کہتے ہیں الگ الگ حرفوں کو اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف تحجی حروف تحجی کسے کہا جاتا ہے حروف تحجی علیف سے یادک کے حرفوں کو حروف تحجی کہا جاتا ہے اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں حروف مستعلیہ وہ حرف ہوتے ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں یعنی ان کو ہمیشہ پر کرنا ہے یعنی ان کی آواز کو موٹا کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا حرف ہے اسی طریقے سے ان کی اچھے طریقے سے آپ کو مشک کرنی ہے اور حروف تحجی کی بھی مشک کرنی ہے تو آگے اگلی تختی میں ہم نے پڑھا تھا کہ مرکبات کسے کہتے ہیں پہلی تختی میں ہم نے پڑھا مفردات کسے کہتے ہیں الگ الگ حرفوں کو اور دوسری تختی میں ہم پڑھ رہے ہیں مرکبات کسے کہتے ہیں مرکبات کہتے ہیں ملے ہوئے حرفوں کو اب اس میں کچھ سیکھنے کا نہیں ہے بس سمجھنے کا ہے کہ مرکبات جو مل کر جو حرف آتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے تو آگے چلتے ہیں تیسری تختی میں جو اصل ہمارے قوائد شروع ہو رہے ہیں وہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں تختی نمبر تین سے تختی نمبر تین میں ہم نے پڑھا کہ زبر زیر پیش کو کیا کہا جاتا ہے زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے اور زبر زیر پیش والے حرف کو جلدی پڑھا جاتا ہے ہمیشہ بلکل کھینچتے نہیں ہیں اور پھر ہم نے جانا کہ علف اور حمزہ میں فرق کیا ہوتا ہے علف ہمیشہ خالی ہوتا ہے جو علف خالی نہیں ہو اس کو حمزہ کہتے ہیں یعنی علف کے اوپر اگر زبر زیر پیش آ جائیں تب وہ علف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ کہلاتا ہے اور ہم نے پڑھا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں علف اور حمزہ میں فرق کو بھی پہچان لیا اب آگے پڑھا پھر ہم نے زیر زیر کی جو آواز ہوتی ہے وہ کہاں جاتی ہے زیر کی جو آواز ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیچے کی طرف جاتی ہے اور اسی میں ہم نے پڑھا پھر کہ معروف اور مجھول معروف کسے کہا جاتا ہے اور مجھول کسے کہا جاتا ہے معروف کہتے ہیں صحیح پڑھنے کو اور مجھول کہتے ہیں غلط پڑھنے کو جیسے کہ میں نے مثال دے کر آپ کو سمجھایا تھا لفظ ایبیلی لو اگر ہم اسے ایبیلے پڑھیں تو غلط ہوگا یہ مجھول طریقہ ہے تو اس طریقے سے ہمیں بچنا ہے اکثر لوگ با غلطی کرتے ہیں جلدی پڑھنے کے چکر میں تو ایبیلی کو ایبیلے جلدی سے پڑھ دیتے ہیں تو یہ غلط ہے سراسر تو اس سے ہمیں بچنا ہے آگے پھر ہم نے پڑھا کہ پیش پیش جو ہوتا ہے اس کی جو آواز ہوتی ہے ہمیشہ آگے کی طرف جاتی ہے پیش کو بھی جلدی سے پڑھتے ہیں اور پیش کی جو آواز ہوگی وہ آگے کی طرف جائے گی تو یہ تختی نمبر تین ہماری مکمل ہو چکی اور جیسا کہ ہم نے تختی نمبر چار میں پڑھا حروف مدہ حروف مدہ کہتے ہیں حروف جو ہوتا ہے وہ حرف کی جمع ہے اور مد کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا حروف مدہ تین ہوتے ہیں علیف واؤ یا ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں کتنا کھینچنا ہے ایک علیف کے برابر کھینچنا ہے اب پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ علیف مدہ کا قائدہ کب ہوگا جب علیف ہو اور اس سے پہلے والے حرف جو ہے وہاں پر زبر آ جائے جب علیف ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تب وہاں پر علیف مدہ کا قائدہ ہوگا اور علیف مدہ کو ایک علیف کے برابر ہمیں کھینچ کر ادا کرنا ہے اور واو مدہ کا قائدہ کب ہوگا جب واو ساکن ہو اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تب وہاں پر واو مدہ کا قائدہ ہوگا اور واو مدہ کو بھی ہمیں ایک علف کے برابر ہی کھینچ کر پڑنا ہے اسی طریقے سے یا مدہ کا قائدہ کب ہوگا جب یا ساکن ہو اور یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تب وہاں پر یا مدہ کا قائدہ ہوگا اور یا مدہ کو بھی ہمیں ایک علف کے برابر ہی کھینچ کر ادا کرنا ہے کس طریقے سے پڑھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو کہ علف مدہ کو کیسے پڑھیں گے حمزہ علف زبر آ با علف زبر با تا علف زبر تا اس طریقے سے ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ واو مدہ کو کس طریقے سے ادا کریں گے حمزہ واو پیش او با واو پیش بو تا واو پیش تو اس طریقے سے کھینچ کر پڑھیں گے ایسے ہی یا مدہ کو بھی کھینچنا ہے حمزہ یا زیر ای با یا زیر بی تا یا زیر تی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حروف مدہ سمجھ میں آگئی ہوں گے تو آگے ہم چلتے ہیں آگے ہم نے پڑھا تھا کہ کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش اب آپ کو یہ سمجھنا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھڑا زبر اور کھڑی زیر اور الٹا پیش ان کی آپ پہچان کر لیجئے ان کو بالکل سمجھنا آسان ہے کہ کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ الیف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے جس طریقے سے الیف مدہ کو ہم نے ابھی پیچھے کھینچا تھا اسی طریقے سے جس کسی بھی حرف کے اوپر کھڑا زبر آئے گا تو اس کو بھی ہمیں کھینچنا ہے ایک الیف کے برابر ہی جتنا ہم نے الیف مدہ کو کھینچا تھا اتنا ہی ہمیں کھڑا زبر والے حرف کو کھینچنا ہے اور ایسے ہی کھڑی زیر کو جس طریقے سے ہم نے یا مدہ کو کھینچا تھا ایسے ہی ہمیں کھڑی زیر کو بھی کھینچنا ہے اور جس طریقے سے ہم نے واو مدہ کو کھینچا تھا ایسے ہی ہمیں الٹا پیش کو بھی کھینچنا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی سمجھ میں آگیا ہوگا اور آگے پھر ہم نے پڑھاتا حروف لین حروف لین دو ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حروف لین کو نرمی سے اور جلدی سے ادا کیا جاتا ہے یعنی ان میں تاخیر بالکل نہیں ہوتی انہیں کھینچنا بالکل نہیں ہوتا جس طریقے سے ہم نے حروف مدہ کو کھینچا تھا تو ایسے ہمیں بالکل نہیں کھینچنا ہے حروف لین کو جلدی سے ادا کرنا ہے اور معروف طریقے سے ادا کرنا ہے کیسے ادا کریں گے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ واولین کا قائدہ کب ہوگا واولین کا قائدہ اس وقت ہوگا جب واو ساکن ہو اور واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تب وہاں پر واولین کا قائدہ ہوگا اور واولین کو نرمی سے اور جلدی سے ہمیں ادا کرنا ہے کس طریقے سے پڑھیں گے حمزہ واو زبر او با واو زبر باو تا واو زبر تاو بالکل جلدی سے اور نرمی سے کھینچنا نہیں ہے حمزہ واو زبر او با واو زبر باو یہ بالکل غلط ہو جائے گا طریقہ تو اس سے ہمیں بچنا ہے ہمیں بالکل جلدی سے ادا کرنا ہے حمزہ واو زبر او با واو زبر باو اسی طریقے سے ہم نے یائلین کو بھی پڑھنا ہے یائلین کا قائدہ کب ہوگا جب یا ساکن ہو اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تب وہاں پر بھی یائلین کا قائدہ ہوگا اور جلدی سے اور نرمی سے ہمیں ادا کرنا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آج کے سبق کو ہم یہی مکمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ